اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمِ عبو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالمِ عبو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تونے طلوع آفتاب مائی ڈیو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کلوسٹرول، ٹرائی گلائس رائٹ اور ایچڈیل کے بارے میں ڈیو فرینڈز پوری دنیا میں کلوسٹرول کو دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جانا جاتا ہے یہ ایک طرح کی چکنائی ہے جو کہ دل کی خون کی نالیوں میں آہستہ آہستہ جمتی رہتی ہے اور بلاخر ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے ہمارے خون میں اس کی نارپل مقدار ایک سو تیس سے لے کر دو سو میلی گرام پا ڈیسلیٹر ہوتی ہے یاد رکھیں جانوں سے بنے ہوئے ہر کھانے میں مثلا انڈا، مچھلی اور گوشت کے اندر کلوسٹرول پایا جاتا ہے اور پودوں سے بنے ہوئے کھانوں میں کلوسٹرول نہیں ہوتا فرینڈز کلوسٹرول ہمارے لیور میں بھی بنتا ہے اسی لئے بعض لوگ کلوسٹرول والی خوراک بھی نہیں کھا رہے ہوتے پھر بھی ان کے خون کے اندر کلوسٹرول کی مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ جسم میں جنیٹیکلی کلوسٹرول بننے کا رجحان ہوتی ہے فرینڈز، ٹرائیگلائز سرائیڈ بھی کلوسٹرول کی طرح کی ایک چکنائی ہے جو کہ دل کی خون کی نالیوں کو بند کرتی ہے ہمارے تمام قسم کے آئیز کے اندر ٹرائیگلائز سرائیڈ موجود ہوتا ہے اور گھی کے اندر کلوسٹرول موجود ہوتا ہے یہاں پر میں غلط فہمی کو دور کرنی چاہوں گا کچھ لوگ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے گھی نہیں لینا تو مثلا دائیٹ میں چکنائی والی چیزیں نہیں لینی وہ کہتے ہیں ہم تو پراتھا کھا رہے تھے ڈاڑ سب بابا ہم نے گھی والا پراتھا چھوڑ دیا اب ہم زیتون کے تیل کا جو پراتھا ہے اس کو بنا کے ہاتھیں ہیں بھئی اللہ کے بندے جو گھی ہے وہ انیمل پراتھا سے بنتا ہے اس سے کلوسٹرول بنتا ہے جو ہمارے آئیز ہیں یہ نٹ سے بنتے ہیں اور ان سے ہمارا ٹرائیگلائز سرائیڈ بنتا ہے یہ دونوں ہی ہارڈ کی خون کی نالیوں کو بلا کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں سو ہمارے خون کے اندر ٹرائیگلائز سرائیڈ کی نارو مقدار پچاس سے لے کر ایک سب چاس میلی گرام پار ڈیسی لیٹر ہوتی ہے می ڈیر فرینڈز اب ہم بات کریں گے ایچ ڈی ایل کے بارے میں ایچ ڈی ایل یعنی ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین ایچ ڈی ایل کو بھی کلوسٹول کی ایک یہ بھی کلوسٹول کی ایک قسم ہے اس کو گھڑ کلوسٹول بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارا دوست کلوسٹول ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ کلوسٹول کی بلاکیج والی جگہ پر جا کر اسے باہر نکالتا ہے اور خون میں اس کی نارو مقدار ٹھرٹی فائیو ٹو سکسٹی فائیو یامٹری پار ڈیسی لیٹر ہوتی ہے ایچ ڈی ایل کو بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسے ہمارے کلوسٹول کا رونڈ باہر ٹوانٹی فائیو ٹن سے زیادہ ہونا چاہیے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی گزاز سے ہمارا ایچ ڈی ایل نہیں بانتا یہ صرف اور صرف ہمارے جسم کے اندر بانتا ہے اس کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز ٹھرٹی فائیو منٹ واک کریں سگرہ روشی سے پریز کریں نمبر ثری میں ہے کہ ہمارا جو لائف ٹائل ہے وہ سٹریس فری ہونا چاہیے ہماری لائف میں غصے کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے نمبر فور ریگلر ایکسرسائز ہے سو می ڈی فرینڈ آج ہم نے کولسٹرول ٹائلگلائس ٹائل اور ایس ڈی ایل کے بارے میں جانا ہے تو آہ ای ہوب آپ کے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی براہ مرمانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آہ اس کو شیئر کریں تھانکیو ویڈی مچ